پاکستان سے پرمانو ید بھس ہونے والا ہے کیا صرف ساٹھ دنوں کے بعد بھارت اور پاکستان کے بیچ پرمانو جنگ ہوگی یہ سوال اس لیے کیونکہ عمران کے منطری نے ید کے وقت کا اعلان کر دیا ہے پہلے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان اور اب ان کے منطری نے ہندوستان کو جنگ کی سب سے نئی دھم کی دی ہے انتراشتی اس طر پر انات ہو چکے پاکستان کے حکمرانوں کی زبان نے نہ صرف پھر جنگی سرچ چھیڑے گئے بلکہ بھوششوانی کر دی کہ انڈیا کے ساتھ جنگ ہونے والی ہے آخر عمران سرکار کا جنگی کیلنڈر تیار کرنے والا کون ہے کیا یہ سیریس ہے یا صرف ایک اور گیدر بھب کی ان سب سوالوں پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں خاص مہمان بھی ہوں گے جو بتائیں گے کہ پاکستان کے ایٹم بم میں ادم ہے لیکن سب سے پہلے دیکھئے عمران کے منطری نے آخر کہا کیا ہے میں اکتوبر کے آخر اور نومبر دسمبر میں پاکستان ہندوستان میں جنگ ہوتی ہوئی دیکھ رہا ہوں اس کے لئے قوم کو تیار کرنے نکلاؤں خور سے سن لیجئے یہ پاکستان کی گیدر بھب کیوں کا سب سے نیا عدیاء ہے جسے لکھنے آئے ہیں عمران کے منطری اس کنگال پاکستان کے منطری جو موتاز ہیں دانے دانے کا جس کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے وہ ہندوستان کے ساتھ جنگ کے سپنے دیکھ رہا ہے وہ بھی سوا مہینے بار میں اکتوبر کے آخر اور نومبر دسمبر میں پاکستان ہندوستان میں جنگ ہوتی ہوئی دیکھ رہا ہوں اس کے لئے قوم کو تیار کرنے نکلاؤں مطلب اب تک کنگال ملک کے لٹے پٹے سلطان عمران خان ہی آسمان میں یدھ کی تھوٹھی دھمکیوں کو اچھالا کرتے تھے اب ان کے منطری نے مورچہ سمھالا ہے ایسے گیان چکشو کھولے عمران کے اس منطری کے کہ باقاعدہ اکتوبر میں یدھ کی بھوشیوانی تک کر ڈالی جناب نے جلسہ جلسہ اور جلوس جلوس دیکھ رہا ہوں اور عمران خان کی تخریر جو ہے ستائیس یا چھبیس سیپٹیمبر کو وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوگی لیکن اقوام متدہ نے آج تک مسئلوں کو حل نہیں کیا ہے اگر سلامتی کونسل مسئلوں کو حل کرتی تو آج کشمیر میں رائے شماری ہو چکی ہوتی ہمیں سلامتی کونسل اور امریکہ سے بہت ساری توقعات نہیں رکھنی میں اکتوبر کے آخر اور نومبر دسمبر میں پاکستان ہندوستان میں جنگ ہوتی ہوئی دیکھ رہا ہوں اس کے لیے قوم کو تیار کرنے نکلاؤں یہ ضروری نہیں یہ ضروری نہیں کہ جنگ ہو لیکن جس موڈی کو سمجھنے میں بڑے سیاستدانوں نے غلطی کی میں نے کبھی غلطی نہیں کی کہ یہ گھیس سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا بہتر سال جو ہم نے ہماری پاک افواج نے ہماری عظیم افواج نے جو تیاری کی جو جدو جہد کی میرا خیال ہے اس کے فائنل راؤنڈ کا وقت آئے گا دراصل کشمیر میں موڈی سرکار نے آرٹیکل تین سو ستر کے ہٹایا ہے مانو پاکستان سے اس کا نیوالہ چھن گیا ہے اور تب سے کشمیر پر گلاتیاں مارتا پاکستان ترہ ترہ سے اپنی بوخلا ہٹ مکال رہا ہے حال ہی میں پاکستان کی پردھان منتری عمران خان کی پرمانو جدو کی دھمکی بھی اسی کا ایک ثبوت بھر تھی اب پاکستان بھلے ہی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے ہندوستان کو آنکھ دکھانے کی ہماکت کر رہا ہو کیمرے کے سامنے لمبی چوڑی تقریریں پڑھی جا رہی ہو لیکن بھارت کے لیے ان دھمکیوں کی اہمیت کیا ہے ذرا بھارتی سینہ کی پوروی کمان کے کمانڈر لیٹنین جنرل ایم ایم نروانے کی زبانی سن لیجی صرف تین سیکنڈ تین سیکنڈ لگے سینہ کو پاکستان کی ہوا ہوای دھمکیوں کو ڈیفیوز کرنے میں اور یہی سچ ہے پاکستان اپنی اوقات سے بڑھ کر بھلے ہی کتنا کچھ کہ جائے لیکن اصل میں نہ تو ید کرنے کی پاکستان کی حیثیت اور نہ ہی ہمت بہتر ہے امران اور پاکستان کشمیر پر اپنی یہ وہ چھلکود بند کریں تو پہلے پاکستان کے وزیر آزم پرمانو ید کی دھمکی دے رہے تھے اور اب انہی کے منطری ہیں انہی کے کیبنیٹ میں منطری ہیں شیخ رشید وہ گیدر بھبکی دے رہے ہیں ساٹھ دن میں ید کی بات کر رہے ہیں بھارت کے ساتھ اسی بارے میں چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ تمام خاص مہمانوں کا پینل جھوڑ چکا ہے میرے ساتھ کنرل ریٹائرڈ شفدان سنگھ ہے سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا اس کے علاوہ ہمارے ساتھ میجر جنرل ریٹائرڈ جی جی دیویدی صاحب ہیں بہت بہت سواگت سر آپ کا بھی میجر جنرل ایس پی سینہ اور ساتھ ساتھ کنرل ریٹائرڈ تیج ٹکو صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے جنرل دیویدی سب سے پہلے میں آپ ہی کے پاس آنا چاہوں گا شیخ رشید کو ابھی آپ نے سنا ڈھمکی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اکٹوبر نومیمبر ڈیسمبر یہ منظر ساٹھ دن کا حساب کتاب کر رہے ہیں کہ ید ہو سکتا ہے بھارت کے ساتھ کس طرح سے دیکھا جائے اس کی دربا دیکھو اگر آپ ملٹری مائنڈ سے بات کریں تو ید کا تین مدے ہوتے ہیں کہ ایک تو ید کرنے کی ایک شمتہ حمد آپ کے پاس ہونی چاہیے یا حیثیت ہونی چاہیے دوسرا اس کے پاس کوئی ید کیوں کریں گے اس کا مدہ ہونا چاہیے اور تیسری بات ہے ید تب کرتے ہیں جب آپ کو جیت کی کوئی سنبھاونا ہوتی ہے تو ایک تین مدے اگر آپ لے کے چلیں تو پاکستان کے پاس نہ تو ہمت ہے نہ حسیت ہے نہ کشمتہ ہے وہ کنگال دیش ہے وہ کہاں لڑائی کر سکتا ہے پہلی بات دوسری بات وہ تین بات تو اس نے کوشش کی کشمیر کو لینے کی وہ نہیں لے پایا اس کے بعد اس نے پروکسی وائل شروع کی اس میں بھی سفل نہیں ہوا تو یہ پاکستان فائل لڑنے کے قابل نہیں ہے اور تیسرا بات جیت کا یہ اگر یود کریں گے تو اپنے والد کچھ ٹکڑے کر کے یہ سبر میں آ جائیں گے اور وہ سمیں آ گیا ہے جن کے کچھ اور ٹکڑے ہونے والے ہیں جنرل سینہ یہ وہی شیخ رشید ہیں جب پرمانو پرکشن پاکستان نے کیا تو در کے مارے بھاگ گئے تھے کہ کہیں وہاں گڑ بڑی نہ ہو جائے اب وہ اس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں اوکٹوبر نومبر کی بات کریں ڈیسیمبر کی بات کریں دیکھو پنکج سوال یہ ہے کہ پاکستان تین سو ستر ہٹنے کے بعد اتنا من کا سنتولن کھو بیٹھا ہے سنتولیت ہو رکھا ہے بوکلا رکھا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا بولے کیا کرے تو یہ سوہستہ میں اس طرح کا وقت بھی دیتا ہے تو یہ سواباوک ہے یہ نیچرل ریاکشن ہے کیونکہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد اس کے جو منگری لال کے حسین سپنے تھے کہ دھرم کے آدھار پہ لوگوں کی راستیتہ راست بھکتی توڑ کے وہ کشمیر کو اپنے سے ملا لے گا آپ کو یاد ہو کہ انیس سو سہتالیس سے یہ آپسیشن پاکستان کے پاس ہے قبالیوں نے اٹیک کیا ہم لوگوں نے بچا لیا فوج کی بہت قربانی ہوئی بھگوان کا شکر ہے کہ ہم نے بچا لیا ہم نے سٹیٹجک مسٹیک کیا کہ شیز فائر بول دیا یونائٹڈ نیشنز کو ریفر کر دیا نیروے نے پلیوی سائٹ کی بات کی وہ سب گلتیاں ابھی سائٹ کرتے ہیں ابھی مورتمان کا بات کرتے ہیں سوال یہ ہے جیسا جنز دویدی نے کہا کہ مدہ کیا ہے کیپیبلیٹی ہے کی نہیں اور یہ کہہ کے پاکستان کیا کس کو ایڈریس کر رہا ہے میری اپنی سوچ یہ ہے کہ وہ انتر راستری ایستر کو سنسٹائز کر رہا ہے دباؤ کی راجنیتی کھیل رہا ہے یہ گیدر بھب کی دے رہا ہے کہ یادی نیوکلیر وار ہوگا تو بہت تباہی مچے گی تو وہ چاہتا ہے کہ وشف کے دیش اس کو بولیں ارے بھائی لڑو مت لڑو مت کیا چاہتے ہو تو ہندوستان سے نیگوشیٹنگ ٹیبل پر ہندوستان کو بیٹھاؤ تو یہ راجنیتی ہندوستان کو مودی جی کو نیگوشیٹنگ ٹیبل لانے کی راجنیتی ہے اس میں کوئی سار تکھ نہیں ہے مودی جی کو کمجور ویکتی نہیں ہے وہ سستکت ہیں لاغ پروس ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ایسے ایسے دباؤ کو کیسے ڈیفلیکٹ کرنا ہے ان کو بہت آتا ہے اور جب آپ مستر ٹرمپ ابوڈی لگوز ان کا دیکھا مودی جی کا جب ان کا ہاتھ تھپ تھپ آئے تو جو آدمی وشکہ سب سے سکتیسالی آدمی کو اس طرح سے ہاتھ ملا سکتا ہے وہ اور جو کہتا ہے قسم ہے ماتا کی کہ دیش کو نہ جھکنے دوں گا وہ قسم کھاتا ہے بلکل تو وہ یوگی وہ مہا یودہ جھکنے والا نہیں ہے پاکستان سمجھ لیا یہ ہندوستان آف سوفٹ سٹیٹ نہیں ہے کی ٹوئنٹی سکس ایلیمنٹ کے بعد ہم کہیں گے کہ ہم سوچیں گے دیکھیں گے نہیں نہیں وہ لوگ نہیں تھے پاکستانی اس کو تا ریس اس کا ہندو ٹیرر کا لوگ پریتن کر رہے تھے گھوشت کرنے کا تو وہ کہانی اب بدل چکی ہے بلکل کہانی بدل چکی ہے کنرل شفدان انیس سو سنتالیس انیس سو پینسٹ انیس سو اکتر انیس سو ننیا نوے کیا یہ سبخ کافی نہیں تھا پاکستان کے لیے کی ہے وہ پھر سے جررت کر رہا ہے اس طرح کی گیدر بھگیاں دیتا دیکھیں انیس سو سنتالیس سے لے کے آج تک درباہ کے پاکستان کا یہ رہا ہے کہ پاکستان میں فیوڈل سسٹم کسی نہ کسی فارم میں ہمیشہ چالو رہا ہے پاکستان کے اندر ابھی تک لینڈ ریفارم نہیں ہوئے ہیں وہاں کی پوری جمین پاکستان کی کیبل دو سو سنتالیس پرواروں کے کبجے میں ہیں جو کی ایک پرکار سے پروک شروع سے سینہ کو اپنا انسٹرومنٹ بنا کر کے پاکستان پر کبجہ رکھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ سینہ کو خوش رکھنے کے لیے پاکستان کے اندر پاکستان کی سینہ کے پاس پاکستان کا پبلک سیکٹر کا جو جتنا بھی کام ہے اس کا سیونٹی پرسنٹ جو بجنس ہے پاکستانی سینہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ پاکستانی سینہ پورے ٹائم اپنے دیش کو یہ دکھاتی رہتی ہے کہ ہمارے کارن ہی آپ یہاں سروائیو کر رہے ہیں اب تک نہیں اب تک ہندوستان آپ کو صفائے کر دیا ہوتا اپنی سپرمیسی دکھانے کے لیے پاکستانی سینہ ہر وقت کچھ نہ کسی گراؤن پر بھارت کے ساتھ اس پرکار کے بیواد چھیڑتی رہتی ہے ابھی بھی جو یہ منتری جو پاکستان کا جو ایڈوٹیج جو پاکستان